اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں فارمیسی برینڈ کی ہیئر ریوانڈنگ کریم کا ریویو میں میں نے اس کریم کو کس طرح سے یوز کیا اور اس کا مجھے کیا ریزرٹ ملا اس کے لئے آپ دیکھیں میری پوری ویڈیو اور انٹر لازم دیکھئے گا اور پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکر بھی کیجئے گا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فارمیسی برینڈ کی اس میں مجھے دو کریمز ملی ہیں ایک تو سٹریٹنگ سسٹم جو سٹرونگ فرمولا ہے اور ایک ہے سٹریٹنگ نیوٹلائزر اور اس کے علاوہ تھوڑا مجھے کنڈیشنر چاہیے ایک باول چاہیے اور ہیر پروٹیکٹر ہیٹ پروٹیکٹر سیرم تو سب سے پہلے ہیٹ پروٹیکٹر سیرم بالوں پر اپلائے کرنی کے بعد بالوں کو ہیر ڈرائیر سے ٹرائے کر لیوں بالوں میں شیمپو کروایا کروایا موڈل کے کنڈیشنر یوز نہیں کیا واش کے بعد جس شیمپو سے بال واش کی ہیں کنڈیشنر یوز نہیں ہوا اور ہم ان کو ڈرائے کر رہے ہیں ہرس کو تقریباً 90% تک آپ کو ڈرائی کر لینا ہے جب آپ کے ہرس اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائیں گے تو اگین ہم ہیٹ پروڈکٹر سیرم ڈیوز کریں گے ہیٹ پروڈکٹر سیرم ڈیوز کرنے سے یہ تک ہیٹ پال میں آپ اچھی طریقے سے ڈیوز کر لیے اب ہم بالوں کے ہم نے کوشلز کر دیا ہیں اچھا یہاں پہ سٹریٹنگ سسٹم سٹرونگ ڈیوکرین ہے وہ ڈیوز کر رہی ہوں اچھا اس میں ایک نارمل بھی آتی ہے ایک مائلڈ بھی آتی ہے لیکن میں سٹرونگ اس لیے ڈیوز کر رہی ہوں کہ جو موڈل ہیں ان کے جو ہیرز ہیں وہ کافی موٹا بال ہے تو اس کے لیے سٹرونگ سہی رہے گی اور اس کو تھوڑا سا مائلڈ کرنے کے لیے کیونکہ اس کا بہت ہارش کیمیکل اس میں یوز ہوئے بھی ہوں گے تو اس کو تھوڑا سا مائلڈ کرنے کے لیے ہم نے اس میں کنڈیشنر ایٹ کیا ہے ایٹ کرنے کے پاس اسے بہت اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے دونوں چیزوں کو اب جو ہم نے پارٹیشنز کیے ہیں تو اس پہ ہم نے اپلائے کرنے سے رکھ گیا ہے اپلائے کرنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں گا کہ آپ کی روٹس کو ٹچ نہ کریں تکیونکہ ایک اچھا ہے فاصلے سے سپھی ہیرس پہ آپ اس کو اپلائے کریں گے اور بہت اچھی طرح آپ ایک پار میں اس کو بہت اچھے سے اپلائے کریں گے اور ایک بات کا اور آپ نے خیال رکھنا ہے جب آپ اس کو استعمال کریں گھر میں تو آپ کو ٹائمنٹ کا بہت خیال رکھنا ہے آپ کے مارڈل کے بال یا آپ جس کے بھی کر رہے ہیں اس کے باللوم ہے یا شورٹ ہے یا جس طرح کی بھی بال ہے آپ کوشش کریں کہ ان باللوں کو ٹین منٹس کے اندر در کور کر لیں اس کو جل سے تر اپلائے کریں کریں جس ٹین منٹ میں پوری اپلائے پورے سر میں اپلائے کر لیں ففٹین منٹ اس کو ریسپ دیں در اسے واش کر لیں اس سے زیادہ آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ اگر آپ اس کو چھوڑیں گے زیادہ دیر تو یہ آپ کو باللوں کو ڈیمیج کریں گے باک کے بال دیریں گے تو اس لئے میں ترے آپ ٹائمنٹ کا خود خیال رکھیں کہ آپ کے باللوں پر بہت زیادہ دیر کریم نہ آ رہے ہیں آپ باللوں کو چیک کرتے رہے ہیں باللوں میں لاسکر سٹی آ جائے تو آپ اس کو جا کے واش کر سکتے ہیں پھر آپ ٹین منٹ کا ویڈ نہیں کریں اگر ٹین منٹ میں آپ کی باللوں میں لاسکر سٹی آ جاتی ہے تو آپ ہیرز کو واش کر لیں اور ایک چیز اور آپ کو خیال کرنا ہے کہ جب آپ باللوں پر کریم اپلائے کر رہے ہوں جو بیک کے ہیرز ہیں وہ بیک پہ ہی رہے ہیں اور جو فرنٹ کے ہیرز ہیں وہ فرنٹ پہ ہی رہے ہیں آپ فرنٹ کے ہیرز کو بیک پہ نہیں لکھیں جائیں گے ادرمائز باللوں میں ویو آئے گا جو ہمیں نہیں لے کر آنا یہ دیکھیں یہاں میں بھی اسی طرح صرف بیک کے ہیرز کو بیک پہ رکھا ہے اور فرنٹ کے ہیرز کو فرنٹ پہ ہی رکھا ہے اب یہ کریں میں نے پورے باللوں میں ٹین منٹ میں اپلائے کر دی اور فیفٹین منٹ ویٹ کرنے کے بعد ہیر واش کر والی جسٹ وارٹ کے ساتھ اس میں ہم نے نہ شیمپو یوز کرنا ہے نہ کنڈیشنر یوز کرنا ہے جسٹ بہت سارے پانی سے آپ نے اس کو واش کرنا ہے تاکہ آپ کی کریم ساف ہو جائے باللوں پہ سے اب واش کرنے کے بعد ہیٹ پروٹیکٹر باللوں پہ اپلائے کرنا ہے بہت اچھی طرح سے یہ دیکھیں یہ تمام باللوں پہ ہیٹ پروٹیکٹر یوز کرنے کے بعد باللوں کو اگین ہیر ڈرائیر سے ڈرائی کرنا ہے یہ دیکھیں بال بہت اچھے سے ڈرائی ہو گئے ہنڈیٹ پرسنٹ باللوں کو ڈرائی ہونا بہت ضروری ہے بال ڈرائی ہونے کے بعد اب ہم باللوں کو اسٹریٹ کریں گے اسٹریٹ کرنے کے لئے چھوٹے چھوٹے پوزشنز لیتے جائیں گے اور ان کو اسٹریٹر کی مطرحیے اسٹریٹ کرتے جائیں گے اور ایک بات کا حیاء رکھے گا جب آپ باللوں کو اسٹریٹ کریں تو ایک ہی پوزشن کو 5 to 6 time آپ اسٹریٹ کریں گے ایک ہی پوزشن کو آپ نے 5 to 6 time بہت اچھی طریقے سے پریس کر کے اسٹریٹ کرنا ہے سب بالوں پہ اسی طرح اگین این اگین اسٹریٹ نہ یوز کرنا ہے تاکہ بال بالکل اسٹریٹ ہو جائیں اس میں بالکل بھی ویو یا کرل کچھ بھی نہیں آیا یہ دیکھیں اور اس میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بیک کے ہیرز بیک پہ ہی رہیں گے اور فرنٹ کے ہیرز فرنٹ پہ ہی رہیں گے اب جب اچھے طرح آپ نے تمام بالوں کو سٹریٹ کر لیا ہے اس کے بعد آپ اس میں نیوٹیلائزر کریم اپلائے کریں گے بالوں میں یہ میں نے بال میں نکالا ہے اور اسی پروسس سے بالوں کو پارٹیشنز کیجئے اور پھر چھوٹے چھوٹے پوشنز کر کے اس کریم کو اپنے بالوں پہ اپلائے کریے اچھی دریقے سے اپلائے کرنا ہے بس زرہ جلدی اپلائے کرنا ہے ٹین منٹس کے اندر اندر اس کو پورے ہیرز پہ اپلائے کرنے کے بعد اپنے اگین 15 منٹ چھوڑنا ہے اور بالوں کو یہ دیکھیں سارے بالوں پہ اپلائے کرنے کے بعد بالوں کو 15 منٹ چھوڑنے کے بعد اپنے اگین وال واش کر لینا ہے without شیمپو اور کنڈیشنر جسٹ پانی کے درہو آپ نے اس کو واش کرنا ہے اور یہ آپ نے واش کرنے کے بعد دیکھیں یہ اس طرح سے ہیں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو کم کر کے بھی دکھا رہی ہوں یہ بالوں کی یہ ٹیکسچر اور یہ لک آئی ہے ایک دفعہ اور بالوں کو سٹریٹنر ہلکا ہلکا پھیر رہی ہوں میں بالوں پہ پورے بالوں پہ یہ فائنل لک آپ دیکھئے گا امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کانڈلی لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے اور مجھے بتائیے آپ کو کیسے لگی میری ویڈیو اور کیسے لگے ہیئرز اللہ حافظ موسیقی